اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین و مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ السلام محمد و آل محمد ثم السلام والا اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم في کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ سَلْوَادُ اللہ اللہ عنہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد عزیزانِ محترم آج ایک تاریخ کے مطابق ہمارے آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام کی شاہد اللہ عنہ صلی اللہ محمد میں اسی مناسبت سے آپ وزرات کی خدمت میں اور حضرت عجت ابن الحسن امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تازیر کریں چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں اس دن کو شہادت کے طور پر نہیں منایا جاتا بہت سی کمیونٹیز میں منایا جاتا ہے لہٰذا میری یہ خواہش ہوگی کہ آج کی مجلس کے آغاز میں ہم ایک دو باتیں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کریں اور اس کے بعد اپنے موضوع کو انشاءاللہ جاری رکھتے ہوئے آج کچھ اور نئے اور اہم نکات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا امام رضا علیہ السلام کی زندگی یا ان جنرل آئیمہ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے بات کی بھی جاتی ہے اور بات کی بھی جانی چاہیے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم آئیمہ علیہ السلام کی آپ کے جو اقوال ہیں جو آپ سے روایات نقل نہیں ہیں ان روایات کو ہم اس پر وارو فکر کریں اور اس سے کسی میسج کو اغس کرنے کی کوشش کریں وہ عام طور پر چونکہ ہماری تقریریں اور ہم جس طریقے سے آئیمہ کو انٹریڈیوز کراتے ہیں یا ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں چونکہ میری فیل ہے اور میری زندگی اس میں گزری ہے لہٰذا اپنے تجربے کی بنیاد پر اور آپ حضرات کا تجربہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تقریر یا جب ہم آئیمہ کو انٹریڈیوز کراتے ہیں تو وہ میسج اورینٹیڈ نہیں ہوتی میسج اورینٹیڈ بنانا قرآن کو اور تعلیمات اہل بیعت کو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس سے کچھ سیکھ سکیں اگر ایک شخص جو ہے اس کو اللہ تعالی بہت خوبصورت باغ عطا کرتا ہے بہت خوبصورت گارڈن عطا کرتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ ساری زندگی دور کھڑا ہو کر اس باغ کی تعریف کرتا رہے لیکن اسے کبھی اس باغ کے پھلوں کو سے استفادہ کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر ایسے باغ کی تعریف کرنے کا کیا فائدہ ہے ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ہم کب تک اسی طرح تعریف کرتے رہیں گے کب تک اس بات پر فخر و مباہات کا اظہار کرتے رہیں گے کہ یہ ہمارا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ان عظیم ہستیوں کو جو ہے ان کی پیروی ان کی اطاعت اور ان کی محبت ہمیں عطا کی لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان شخصیات سے اپنی عملی زندگی میں استفادہ بھی کریں سباک کریں ایک روایت اور ایک چھوٹا سباکیا امام رضی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ علیہometer کہ خدا رحمت کرے اس شخص کے اوپر احیاء امرنا کہ جو ہمارے عمر کا احیاء کرتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے اس شخص کے اوپر کہ جو ہمارے عمر کا احیاء کرتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے عمر کے احیاء سے کیا مراد ہے آپ کے عمر کو ریوائف کرنے سے اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے کہا کہ جو شخص جو ہے کہ ہمارے عمر کو احیاء کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے یتعلم علومنا نمبر ون وہ ہمارے علوم کی علوم کو حاصل کرے ہمارے علوم کی تعلیم حاصل کرے وَيُعَلِّمُ حَنَّاسِ اور لوگوں تک اس علم کو پہنچائے تو پہلی دو چیزیں امام حشتم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے تو آپ تعلیم حاصل کریں تو یہ علم کا لفظ آیا ہے نولنج کا لفظ آیا ہے تو عزیز آنے محترم تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چار کتابیں پڑھ کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ممبر سے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی درویج کر سکتے ہیں بلکہ امام جب کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنا تو تعلیم حاصل کرنے کا وہی مطلب ہے کہ جو آج دنیا کی اکیڈیمک سوسائٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کا مطلب سمجھا جاتا ہے لہٰذا آپ تعلیم حاصل کریں اور جب آپ تعلیم حاصل کر لیں جب آپ یہ کہنے کے قابل ہو سکیں کہ ہاں آپ نے اسلامی تعلیمات کو حاصل کر لیا ہے ہمارے علوم کو حاصل کر لیا ہے تو پھر وَيُعَلِّمُهَا الْنَّاسِ کہ لوگوں کو تعلیم دیں تیسرا حصہ جو آج جس پر میں اصل فوکس کرنا چاہتا ہوں امام علیہ السلام ایک عجیب بات فرماتے ہیں لَوْ اُلِمَ النَّاسِ مَحَاسِنَا کَلَامِنَا اگر لوگ ہمارے کلام کی ہمارے علوم کی ہماری تعلیمات کی حسن و جمال کو دیکھ لیتے اگر اس کے محاسن کو سمجھ لیتے اگر اس کی خوبیوں کو جان لیتے لَتْتَبْعُونَا تو وہ ہماری اتباہ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ہماری سلوات پڑھ دیجئے مَحَاسِنَا 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 تو وہ ہماری پیروی کرنے لگ جاتے جو واضح ترین جو پیغام ہے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج اہلِ بیعت کے ماننے والے تعداد میں کم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے علوم کو ایسے پیش ہی نہیں کیا ہم نے ان کے علوم کے محاسِن کو اور خوبیوں کو دنیا والوں کے سامنے ایسے بیان ہی نہیں کیا کہ لوگ ان کی پیروی کرنے لگ جاتے سلوات پڑھ دیجئے مَحَاسِنَا دوسری چیز ایک مقام پر باقیہ طویل ہے میں صرف بہت شورٹ کرتے ہوئے امام علیہ السلام امام سے کسی کی کورسپونڈنس ہوئی پھر کنورسیشن ہوئی امام علیہ السلام کے حوالے سے وہ یہ جاننا چاہتا تھا شخص یا ان کا صحابی کہ میں ان کے دل میں میری حیثیت کیا ہے وہ توجہ کیجئے میرے ان کے امام کے دل میں میری کیا قدر و قیمت ہے اور یہی اس نے پوچھا کہ مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں امام نے کہا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارے لئے دعا نہیں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں تمہاری فیملی کے لئے میں دعا نہیں کرتا ہوں پھر امام علیہ السلام ایک تاریخی بات کرتے ہیں جو ہم سے ڈائریکٹلی ریلیٹیڈ ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ توجہ کیجئے گا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرے دل میں تمہاری کیا قدر و قیمت ہے تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ تم اپنے قلب میں جھاگ کر دیکھو کہ تمہارے دل میں میری کیا قدر و قیمت ہے تمہارے دل میں میرا کیا مقام ہے تم دل کی گہرائیوں سے دیکھو تم اپنے آپ کو دھوکا مت دو تم اپنے آپ کو فریب میں مقتلہ نہ کرو تم اپنے آپ کو صرف دعوے مت کرو بلکہ اپنی شخصیت اور اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھاگ کر دیکھو کہ میرا واقعہ تمہارے دل میں کیا مقام ہے جو مقام میرا تمہارے دل میں ہوگا بے این ہی وہی مقام تمہارا میرے دل میں ہوگا سوال پڑھ دیجئے تیسری روایت امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا ایک ہی دوست ہے تمہارا ایک ہی دشمن ہے ہم زندگی میں اپنے دوست اور دشمن کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے وجود سے باہر اس دوست اور دشمن کو تلاش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلا ہمارا دوست ہے اور فلا ہمارا دشمن ہے امام علیہ السلام اس حدیث میں کہ جس کی میں وضاحت اس وقت نہیں کر سکتا میں نے بعض مجالس میں بڑی تفصیل سے اس روایت پر روشنی ڈالی ہے لیکن صرف آپ کو تبرکا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اگر دوست کو پہچاننا چاہتے ہو تم اگر دشمن کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنی ذات سے باہر مت دیکھو اپنی ذات کے اندر دیکھو اگر کوئی اس دنیا میں تمہارا دوست ہو سکتا ہے تو وہ تمہاری عقل ہے اگر کوئی دشمن تمہاری زندگی میں ہو سکتا ہے تو وہ تمہاری جہالت حسابات پڑھانے کی ہم اپنی دنیا اور زندگی اور اپنے وجود سے باہر چیزوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پر ور نہیں کیا کہ یہ علم حاصل کرنا نالج حاصل کرنا عقل حاصل کرنا اور اویرنیس بصیرت آگاہی یہ انسائٹ فل ہونا یہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کہیں وہ توجہ کر سکیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی اور یہی انبیاء کا مقصد ہے امام علیہ السلام نحچ البناغہ کے پہلے خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کے جو مختلف مقاصد کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لیتیرو دفائن البکور کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ انسان کی چھپی ہوئی عقل کو باہر نکال سکے وہ عقل کہ جو زمین میں دفن ہو چکی ہے وہ عقل جو ایکٹیویٹ نہیں ہو سکی اس عقل کو ایکٹیویٹ کیا جا سکی تو یہ دفائن الکول کا مطلب ہوتا ہے خزانہ دفائن کہتے ہیں خزانہ یا گنج تو عقل جو ہے وہ ایک خزانہ ہے اور خزانہ آپ اس تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو زمین میں خدائی کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ زمین کی گہرائیوں میں وہ توجہ کیجئے گا زمین کی گہرائیوں میں جا کر پھر آپ سونا تلا یا چاندی کو آپ حاصل کرتے ہیں وہ بھی پیور فارم میں نہیں بلکہ امپیور فارم کے اندر پھر آپ اس کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں پھر آپ اس کو نکھارتے ہیں اس کو پیوریفائے کرتے ہیں پھر کہیں جا کے وہ خزانہ اپنی اصل قدر و قیمت حاصل کرتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ امام علی فرماتے ہیں کہ اللہ انبیاء کو اس لیے بھیجتا ہے کہ تمہاری عقل کو جو راو فارم میں پہلے کل کی مجلس میں ہم نے ہم اس مقام تک پہنچے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ مقام رضا کے اوپر فائز تھی آپ نے اس کائنات کو جس نگاہ سے دیکھا اس نگاہ سے ایک عارف انسان صرف اس حالات کو دیکھ سکتا ہے وہ کہ جس کی پرسیپشن وہ کہ جس کا ورلڈ ویو ڈیوائن ہو اور الہی ہو اگر وہ اس کائنات کے ہر چیز کو اللہ کی ذات سے ریلیٹ کرنے اللہ کی پریزنس اور ڈیوائن پرسیپشن اور ڈیوائن کلر کا حامل ہو وہی اس قسم کی بصیرت رکھ سکتا ہے جب ابن زیاد نے کہا کہ کیفا رائیت فیل اللہ بے اخی کے اے زینب تُو نے اپنے بھائی کے سلسلے میں حکم خدا کو فیل خدا کو اللہ کے عمل کو کیسا پایا تو کہا ما رائیتو اللہ جمیلہ کہ میں نے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہیں دیکھا اور کچھ نہیں پایا یہ زینب ایک ہی واقعے کو انہی مسائب کو انہی مسئیبتوں کو کہ جب یہ ابن زیاد سے ریلیٹ کرتی ہے تو اس کو ظلم اور جبر و تشدد کی ایک شاہکار قرار دیتی ہے لیکن جب انہی حالات کو اللہ سے ریلیٹ کرتی ہے تو اس کو حسن و جمال قرار دیتی ہے سوائے کر دیجئے اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ تو آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس کو جاری رکھتے ہوئے ہم تین مفاہیم پر بات کرنا چاہتے ہیں ایک ہے مقام توکل ایک ہے مقام رضا اور ایک ہے مقام تسلیم یہ تینوں مقامات ایسے ہیں کہ جب تک ہم ان کے ترمیان اس باریک فرق کو نہ سمجھ سکیں اس وقت تک نہ تو امام حسین علیہ السلام کی ہم قربانی کو سمجھ سکتے ہیں نہ ان کے اس سپریچول مقام کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی زینب و سید سجاد کی اس تحریک کو جس کے تحت انہوں نے ابن زیاد اور یزید کو اس عظیم شکست سے دوچار کیا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں سلوات پڑھ دیجئے پڑھ دا تو رضا کی مثال آپ نے دیکھی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب اپنا تاریخی خطبہ یزید کے دربار میں شروع کرتی ہے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہ اس خطبے کے آخری الفاظ کیا تھے یہ ہمارے لئے جاننے کی ضرورت ہے ہم اس کو سمجھیں کہ حضرت زینب نے اپنے خطبے کو کن الفاظ پر ختم کیا حضرت زینب فرماتی ہے فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَتَمَا لِأَوَّلِنَا بِسْسَعَادَتِ وَالْمَغْفِرَةِ حمد اس خدا کی جس نے ہمارا آغاز سعادت اور مغفرت کے ساتھ کی وَالْآخر اور ہمارے وَالْآخرُنا بِسْسَحَادَتِ وَالْسَعَادَتِ کہ اور ہمارے جو آخرین ہیں ان کا انجام جو ہے وہ شہادت اور رحمت کے اوپر کیا حمد اس خدا کی جس نے ہمارا آغاز جو ہے وہ مغفرت اور سعادت پر کیا اور ہمارا انجام جو ہے وہ شہادت اور رحمت پر کیا وَالنَسْعَلُ اللَّهِ اَنْ يَقْمُلَ لَهُمْ السَّوَابَ میں اپنے رب سے یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگارہ ہمیں اس کا سواب اس کو مکمل فرما سواب کو وَا يُوْجِبْ لَهُمْ المزید اور اس سواب میں مزید اضافہ فرما اور پھر یہ فرماتی ہے کہ حَسْبُنَ اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيل کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی ذات کافی ہے ہمارے لیے صرف اللہ ہم اس کے اوپر ادھنسار کرتے ہیں ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور صحیح معنی میں تبکل حضرت زینب نے اللہ پر کیا اور اس تبکل کرنے کی بنا پر حضرت زینب کو جو قوت و طاقت نصیب ہوئی جو حضرت زینب کے جو جذبے میں اور جو ان کے حوصلے میں اضافہ ہوا اس کے نتیجے میں آپ اتنے سخترین مسائب کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو وہ کونسا تبکل ہے وہ کونسا مفہوم تبکل ہے کہ جو انسان کو ایسی قوت عطا کرتا ہے وہ کونسا تبکل ہے جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اصل چیز یہ ہے کہ ہم جب تک ایک ایک مفہوم کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم ان اسلامی مفاہیم اور پرنسپلز کو اپنی زندگی میں ہم نافذ نہیں کر سکتے تو ہم پہلی چیز جو آپ حضرات کی خدمت میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مقام تبکل ہے ایک مقام رضا ہے اور ایک مقام تسلیم ہے تو یہ تبکل پر مجھے آج خاص طور پر بات کرنی ہے رضا کے مسئلے کے اوپر میں نے بات کی ہے لیکن ایک اس کے مختلف انگلز ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان زامیوں کو اور ان انگلز کے اوپر آپ توجہ رکھیے گا کہ ہم کس کس انگلز سے آج اس مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی مجلس میں یا کم آپ کو موقع ملے کہ اسلام کے اس عظیم و شان اصول پر کوئی اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بحث کریں تو لہذا اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تھوڑا سا میں آپ کی توجہ کو اپنے ساتھ چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ توقل امام حسین نے توقل بھی کیا مقام توقل پر بھی تھے مقام رضا پر بھی تھے مقام تسلیم پر بھی تھے اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہہ کہ مقام توقل تھا لیکن اب آپ اس سے ہٹ کر ان واقعات سے کیونکہ میں بعد میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا کہ توقل کی کونسی قسم جو ہے وہ کربلا کے میدان میں موجود تھی توقل کی کونسی قسم جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ جس کو ڈیل کر رہی تھی یہ ایک الگ بحث ہے لیکن توقل جب ہم کرتے ہیں تو اب میں آپ کو تھوڑا سا عرفان کی منازل کی سیر کروانا چاہتا تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ یہ عرفان ہے کیا چیز یہ مقام عرفان ہوتا کیا ہے صرف آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے تاکہ شاید آپ میں سے کسی کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ برائدہ انسان عرفان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کے اندر ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں وہ ارادہ کرتا ہے اپنی زندگی میں وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ بڑا ویل فل ہوتا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے اور اس کے بعد وہ اللہ پر انحصار کرتا ہے اور گویا وہ اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اسی چیز کو پسند کرے کہ جو میں پسند کر رہا ہوں اللہ بھی اسی کام کو انجام دے کہ جو میں انجام دے رہا ہوں تو پرنسپل کیا ہوا پرنسپل میری ذات میں جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کو میں چاہتا ہوں کہ وہ انجام پائے یہ توقع کی ایک شکل لیکن جب ہم رضا کی منزل پر آتے ہیں تو رضا کی منزل میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک کام کو خود پسند کرتا ہے اور اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ وہ ہی کرے جو میں چاہتا ہوں بلکہ رضا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے میں بھی اسی کو پسند کرتا ہوں یہ ہے مقام رضا اور مقام توقع کے اندر فرق توقع کے اندر آپ خود اپنی عملی زندگی میں آپ دیکھیں ہم ہزار دفعہ کہتے ہیں کہ توقع اللہ پر توقع لیکن اندر ہمارے دل کی گہرائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے کسی طرح لہذا پھر ہم اللہ پر اللہ کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی بات چھوڑ تیری رضا پتہ نہیں کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی تو جو ہم چاہتے وہ انجام دیتے یہ مقام ہے ابتدائی میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے انسان ہے انسان کے لیولز ہوتے لیکن یہ ایشیل لیول عرفان لیولز کی بات کرتا ہے تو آپ پھر لیولز کو سمجھنے کی کوشش کریں کوئی چیز غلط نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہیں ہم کس سٹیج پر ہیں ہم کس لیول پر ہیں یاد رکھئے گا جب تک آپ لیولز کو نہیں سمجھیں گے آپ کوئی کیسے پتا چلے گا کہ آپ خود کس لیول کے اوپر ہیں لہٰذا عرفان آپ کو یہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ آپ اپنی اگزیٹ سیچویشن کو ڈیفائن کر سکے اور ڈیٹرمن کر سکے ہم میں سے اکثریت میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں ہم میں سے جو اکثریت ہے ہماری ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا لیول کیا ہے ہمیں یہی نہیں پتا آج جو سائکولوجی ہے موڈرن سائکولوجی جو ہیلتھ سائکولوجی جو میڈیکل سائنس اس میں آج ایک تھیوری آئی ہے کہ جو ہمارے حکمہ نے چودھوی اور پندھوی صدی میں یہ جو میں بات کر رہا ہوں میں نے یہاں کے سائکولوجی کے ان رنون پروفیسرز کے ساتھ میں نے یہ بات کی یہ صرف میں بیٹھ کر ممبر پر آپ کو دعوی نہیں کر رہا ہوں بیٹھ کر میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو آپ کانٹینیوم کی تھیوری دے رہے جو ہر چیز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کانٹینیوم کا پروسیس اس کائنات میں ہے ایک چیز ہے کانٹینیوم اور ایک چیز ہے کانٹینیوم یہ کانٹینیوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیولز ایک تو ٹاپ لیول ہے اور ایک جو ہے بلکل نچلا لیول ہے اور جو درمیان کے لیولز ہیں وہ اتنے آپس میں مکس اپ ہیں کہ آپ ان کو آپس میں جدہ نہیں کر سکتے اب میں میڈیکل سائنس سے آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائی کہ دنیا میں کتنے پرسن لوگ ہیں جو ہنڈرڈ پرسن ہیلتھی ہیں جو ہنڈرڈ پرسن یہ کہیں کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے آپ بھی کہیں شاید گھنٹی کا بھی کوئی نہیں ہو گائے اب میں کہ دنیا میں کتنے پرسن ایسے لوگ ہیں جو ہنڈرڈ پرسن بیمار اور ان میں سکنیس بھی ہے تو ہیلتھی نیس اور سکنیس یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کیا آپ میں سے کوئی یہ ڈیٹرمن کرنے کے قابل ہے کیا دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس یہ ڈیٹرمن کر سکتی ہے کہ آپ کے ہیلتھ کا لیول کیا ہے اور آپ کی سکنیس کا لیول کیا ہے سوال پڑھتی جائے یہی پرابلم ہماری ساری ریسرچز کے اندر ہے اتنی شدید پرابلم ہے کہ کاش کسی موقع پر میں تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر سکھوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم چیزوں کو سیاہ و حق و باتل کی شکل میں دیکھتے ہیں یہ جو ہم چیزوں کو اتنا آسان سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باتل ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے اور گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے حق و باتل کو جدا کرنے کے قابل ہے جس طرح سے ہم ہیلتھ اور سکنس کو ہم آپس میں اتنے آرام سے جدا نہیں کر سکتے اسی طرح ہم حق اور باتل کو بھی اتنے آرام سے جدا نہیں کر سکتے تو اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے یہ جو ہم بڑے آرام سے کلیم کرتے ہیں ہمارے اندر نہ شرک ہے نہ ہمارے اندر غیر اسلامی چیزیں ہیں یہ بھی اسی تھوٹ اور اسی مس کنسپشن کا نتیجہ ہے جبکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں مومنین کی اکثریت وہ مشرک ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے سبات اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت کوشیس ہونے کی ضرورت ہے آج پرسنٹیج کا زمانہ ہے یہ پرسنٹیج اسی لئے آئی ہے کہ تاکہ ایکیوریسی آسکے آپ کو یہ پتا ہو کہ اتنے پرسنٹ آپ مسلمان ہیں اتنے پرسنٹ آپ کافر ہیں اتنے پرسنٹ ہم مشرک ہیں ارز کر دوں کہ مشرک سے مراد شرک خفی ہے یعنی وہ شرک جو ایکسیپٹ کرتا ہوں لیکن تمہیں ہائر لیول کی طرف آنا چاہیے لہٰذا ہمارے اندر ہم جب جیسے میں نے پہلے مثال دی ہم جب دواء لینے جاتے ہیں کتنے مشکل ہے ہمارے لئے اس بات کو سمجھ دواء اور میڈیسن کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت اور پاور ہے جو اس میڈیسن کے پیچھے موجود ہے لہذا ہمارے لئے مشکل ہے یہ چیز سمجھ جاتے ہیں اور میڈیسن کو انڈیپینڈنس حیثیت دے دیتے ہیں جب ہم اس کو انڈیپینڈنس دے دیتے ہیں جب ہم اس کو مستقل قرار دے دیتے ہیں اللہ کی ذات سے تو اس کے نتیجے میں ہم شرک میں داخل ہو جاتے ہیں ہمیں دوسرے پر انحصار کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ کوئی سواد کر دیتے بہت سواد اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کتنی دفعہ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں تو پرابلم نہیں فلا شخص ہماری مدد کرنے والا موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اب یہ کتنی باریک منزل ہے کہ کب آپ شرک کی منزل میں داخل ہوئے ہیں مولا کائنات اسی لیے فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چوٹی سے بھی زیادہ مخفی چیز ہے یہ ہے وہ چیز جو امام علی فرماتے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب اس شرک کو ڈائیگنوز کرنا اور اس کو ایڈریس کرنا کتنا مشکل کان لیکن ہمارے لیے یہ کتنا آسان بنا دیا گیا کہ جیسے ہمیں یہ ایک پلیٹ میں ہمیں جنت لا کے رکھ دی گئی دوسری پلیٹ میں ہمیں جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ یہ ہے جہنم ہے یہ فلا چیز ہے اور ہم نے گویا یہ انتخاب کر لیا ہے آج نجی محفل کے اندر میں نے یہ مسار دی تھی میں نے کہا تھا کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین جس چیز سے خوش ہوتے ہیں اللہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے دونوں کے میارات محترف ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو اگر خوش کرنا ہو بہت توجہ کیجئے گا تو اس کے لئے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی اس کے لئے ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی لیکن اگر ہم نے امام حسین کو خوش کرنا ہو تو وہ زیادہ آسان ہے اس کے لئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف ہم آشورہ کے دن یہ محرم میں ہم مجلسوں میں آ جائیں اور ازاداری کر لیں تو ہمارے لئے نجات کا سبب بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابل پر ہم نے حسین ابن علی کی ایک انگ سورس کے طور پر کھڑا کر دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ تو مشکل ہے چلو حسین کی طرف چلے جائیں یہ بھولتے ہوئے کہ اللہ اور حسین کے میارات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے محمد وعالی محمد صلوان محمد وعالی محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد تو عزیز آنے محترم ان چیزوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں اور مسئلہ بہت سیریس ہے اور مسئلہ خود ہماری ذات کا ہے ہماری ڈیبلپمنٹ کا ہے ہماری آقبت کا ہے قرآن میں نے جو جعفریہ کی میری مجالس تھی اس میں پورا میرا فوکس وڑی تفصیل سے انٹرنیٹ پر موجود ہے آپ سنیے گا اس میں میں نے ساری مجالس کا میرا فوکس یہ تھا کہ اللہ قیامت کے دن ان کس انسان کو ایکسیپٹ کرے گا اور کس کو ریجیٹ کرے گا اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے جو ہیلوی ہارٹ اور ساؤنڈ ہارٹ کے ساتھ اللہ کے پاس آئے گا تو اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے علیکم انفسکم اگر مجھ سے یہ آیت کے دو لفظ پڑھیں میں نے اگر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے پہلی مرتبہ میں اتنی طویل مجالس جتنی میں پڑھ چکا ہوں میں آج پہلی مرتبہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں یہ تفسرہ کر رہا ہوں ترجمے پر غور کیجئے گا مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن کی سب سے اہم آیت کونسی ہے یہ آیت نہیں ہے صرف دو لفظ ہے اور قرآن کی وہ پرنسپل ترین آیت کونسی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ آیت ہے اگر انسان اس آیت کو سمجھ جائے ان دو لفظوں کو سمجھ جائے تو اس کی زندگی ردیل ہو جائے گی اگر آج اتنے فرقے بن چکے ہیں دنیا میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس آیت پر غور نہیں کیا اور آیت کیا کہتی ہے اتنا سادہ درجمہ کہ اے ایمان والو اے لوگو اے انسانو اپنے آپ کی فکر کرو اپنے نفس کی فکر کرو اپنی پرواہ کرو بس یہ آیت ہے علیکم انفس اگم کہ اپنی نفس کی فکر کرو تم دنیا کو چھوڑو تم اپنے بارے میں کچھ سوچو کہ تم کر کیا رہے ہو بس یہی وہ چیز ہے کہ جس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے جسیزو جب آپ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سوال ہے اس سوال کا جواب دیجئے رسول خدا نے جواب نہیں دیا اس کو تین انگلیاں ایسے کر کے اس کے دل پر رکھ دیں اس کے ہارٹ پر رکھ دیں اور کہا کہ اگر تم اپنے دل سے یہ سوال پوچھو تو تمہارا قلب کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ you must be seeker of truth کہ تم حقیقت کی جستجومی ہو تو گویا تمام مقاتب کی problem یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ دڑپ پیدا نہیں ہوتی وہ دڑپ یہ ہے کہ ہم عاشق ہو جائے truth کے اور truthfulness کے ہم حقیقت کے عاشق ہو جائے لیکن ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے ہم بجائے اس کے کہ حقیقت کی پرستش کریں بجائے اس کے کہ ہم حقیقت کے عاشق ہو ہمارے اندر ہی تڑپ ہو کہ حقیقت کیا ہے truth کیا ہے اس کو سمجھیں ہمارے اندر جو habits develop ہو گئی ہیں ہم اپنی فکر کے عادی ہو جاتے ہیں ہم اپنے فکر کے غلام ہو جاتے ہیں جیسے ہم چائے کے عادی ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے اندر دوسری چیزوں کی addiction پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہم غلط فکر کے addicted ہو جاتے ہیں اور کیجئے گا اس بات کے اوپر یہ نشاہ جو ہے یہ صرف substance abuse کے بارے میں نہیں ہے یہ صرف alcohol abuse اور use کے بارے میں نہیں ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ addiction کی problem یہ ہر سطح پر ہے یہ ایسی ہے کہ چائے کے addicted ہے smoking کے ہے اور اپنی غلط فکر کے addicted ہونا اپنی غلط فکر کو مت چھوڑنا نہ چھوڑنا اور جب ہمیں حق بتایا جائے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے آج فرض کریں تیس سال کی research کے بعد اگر آج میرے سامنے یہ پتہ لگ جائے کہ اصل مسئلہ یوں نہیں تھا تو یوں تھا تو مجھے میں اتنا convenient ہوں اور اتنا comfortable ہوں اپنی تیس سالہ فکر کو چھوڑ کر اس نئی اس لیے کہ ہمارے ماباپ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں ایسا محول دیا کہ ہم محبان اہل بیت شیعہ ہو گئے تو مجھے بتائیے آپ میں اور اس میں جس کے ماباپ کرسچن تھے جس کے ماباپ یہودی تھے کہ جس نے بچے کو یہودی محول دیا جس نے بچے کو کرسچن محول دیا اس میں اور ہمارے اندر انصاف سے بتائیے فرق کیا ہے فرق عزیزو وہاں پر ہوگا کہ جب انسان اگرچہ یہ نعمت ہے کہ کسی کو اتفاقاً حق مل جائے محول مل جائے انوائرمنٹ مل جائے ماباپ مل جائے لیکن یہ قیامت کے دن کافی نہیں ہے جو چیز قیامت کے دن کافی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی معرفت کے ساتھ حق کو پہچانے آپ اپنی اقل اور بصیرت کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہی حق پر ہے اور آپ کے پاس اس کے دلائل ہونے چاہیئے سباق پڑھ دیجئے تو عزیزان محترم یہ ڈیکارڈ جیسا جو عظیم فلسفی ہے ایت اللہ متحری نکل کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں نے آج کی تقریر جو مجھے کرنی تھی وہ میں نے ٹو پرسنٹ بھی نہیں کی لہٰذا میں اس گفتگو کو آگے جاری رکھوں گا لیکن آیت اللہ متحری نکل کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ بائی ریلیجن ایک کرسچن تھا جب اس سے کسی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ حق پر ہے مذہب تو اس نے یہ کہا کہ ہاں میرے نزدیک یہ مذہب حق پر ہے لیکن فوراں ہی اس نے ایک عجیب بات کی اس نے کہا کہ اگر کبھی زندگی میں میرے سامنے کوئی ایسا مذہب آیا کہ جس کو میں سمجھوں کہ وہ ہے حق پر اور یہ نہیں ہے تو میں اسی کو ایڈاپ کرلوں اس نے میسیج یہ دیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے اندر بغض نہ رکھے اپنے اندر اداوت نہ رکھے اپنے اندر تاثب نہ رکھے اپنے اندر انمیٹی نہ رکھے اپنے اندر ہیٹریٹ نیس نہ رکھے اگر یہ چیزیں انسان میں ہوں گی بعض دفعہ ہمیں علم کی پرابلم نہیں ہوتی آخری بات اور بس بات کو ختم بعض مرتبہ ہمیں نالج کی پرابلم نہیں ہوتی ہمیں کوئی نئی انفرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہماری جو اخلاقی پرابلم ہے جو آپسٹیکل ہے یہ بھی ایک مقام عرفانی ہے کہ جو ہمارے دل میں جو رکاوٹے ہیں جو ہمارے دل میں جو ڈسٹ پڑی ہوئی ہے یہ جو ہمارے دل جو پولیوٹڈ ہے یہ پولیوٹڈنس آف ہارٹ کی وجہ سے کبھی ہم حق کو فیس یا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی یہ بہت امپورٹنٹ ہے شیطان جو ہے وہ اللہ کی خالقیت کو بھی مانتا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ اصل خالق اللہ ہے اس کا نبوت کے اوپر بھی اعتماد تھا کہ پرمردگارہ تیرے سالح بندوں کو میں گمران نہیں کر سکتا وہ ڈے آف ججمنٹ پر بھی ایمان رکھتا تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ جب شیطان میں یہ تینوں پرنسپلز موجود تھے اس کی خدا شناسی میرے اور آپ سے زیادہ تھی اس کا فہم نبوت میرے اور آپ سے زیادہ تھا اور اس کا ڈے آف ججمنٹ کو شناخت کرنا وہ بھی میرے اور آپ سے زیادہ تھا ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس نے امرِ خدا کا انکار کیا اور انسان کے سامنے اس تکبر کی وجہ سے اس غرور کی وجہ سے اس نے اس حقیقت کو اور اس ڈرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو معلوم ہوا کہ کبھی انسان ڈرط کو اس لیے نہیں تسلیم کرتا کہ اس کی نالج کم ہوتی ہے اپنی جہالت کی وجہ سے لیکن کبھی جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاقی پسٹی کی وجہ سے انسان ڈرط کو تسلیم نہیں کرتا یہی سچائی اور یہی ڈرط فلنیس ہم کربلا والوں میں اور زینب و ام قرسوم اور سید سجاد کی اس تحریک میں دیکھتے ہیں اور یہی وہ بنیادی میسیج ہے یہی وہ بنیادی معرفتی اصول ہے کہ جن کو ہمیں جن میسیجز کو ہمیں قدم قدم پر اخص کرنا چاہیے اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی اور اپنی دنیا اور آخرت کو سواب سکتے ہیں ازدارو کل کے آپ نے مرسیہ بھی سنا اور کل کے مسائب بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ وہ ایام ہیں ان ایام کی مناسبت سے زینب و ام قلسون اور سید سجاد یہ عسرہ کا قافلہ جب دربارے یزید کے اندر پہنچتا ہے تو امام سجاد سے روایت ہے کہ ہم بارہ افراد تھے اور بارہ افراد کو ایک رسی سے باندھا گیا تھا ایک رسی کا سرہ میرے ہاتھ سے اور اس رسی کا دوسرا سرہ میری پوپی زینب کے ہاتھ سے باندھا گیا اور میں نے یزید کو یہ خطاب کر کے کہا یزید اگر ہمارے جد رسول خدا آج اس حالت میں ہمیں دیکھتے تو وہ کیا کہتے ازدارو یہی وہ منزل تھی کہ اس کے بعد اس یزید خبیص اور ملعون نے سرہ حسین کے ساتھ بہت بھی کرنا شروع کر دی روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اس یزید نے جس وقت سرہ حسین کو لائیا گیا اس سے پہلے کہ یہ حرکت کرتا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب کا نوہ تھا اپنے بھائی کے سر کو دیکھ کر اور کہا کہ بھائیہ اے مکہ و منہ کے فرزن اے فاطمہ زہرہ کے فرزن اے علی اپنے مرتضی کے فرزن یہ کہنا تھا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب کے گریے کو دیکھ کر دربار یزید میں سب کی آنکھوں میں آسو آگئے ازدارو جس وقت زینب یہ کہہ رہی تھی تو اس یزید نے اس چھڑی کے ذریعے سے حسین اپنے علی سر کے دندان مبارک کے ساتھ بے عدوی کرنا شروع کی لیکن یہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا ارے میرے پدر کے اجداد کہاں ہیں آ کر وہ دیکھیں کہ میں نے ان کے قتل کا کیسے بدلہ لیا یہ بنی حاشم ہے کہ جنہوں نے ایک ڈھونگ رچایا تھا ارے کوئی وحی نہیں عزیدارو یہ کہتا جا رہا تھا اور یہ پیج بھی کر رہا تھا لیکن میں کہوں گا کہ جب اس مقتل کو میں پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت اس تاریخ کو دیکھ کر تاریخ ہو جاتی ہے کہ ایک صحابی اسی وقت کھڑا ہوتا ہے ابو برسا نام کا اور کہا کہ یزید میں نے اپنی آگوں سے دیکھا ہے کہ رسول خدا انہی لبوں پر بوسا دیتے دیتے اے یزید تو یہ بیعد بھی نہ کر میں یہ پوچھوں گا کہ عزیدارو ایک تاریخ کا وقت تھا جب حسین چھوٹے سے تھے تو یہ رسول اللہ اپنے کسی فرزن اپنے کسی نواسے کے ساتھ رسول نے ایسا نہیں کیا جو حسین کے ساتھ کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ مختلف موقع پر کس کبھی حسین کے لبوں کا بوسا لیتے کبھی حسین کے گلے کا بوسا لیتے کبھی حسین کے اس سینے کا بوسا لیتے جس پر شمر ملہون کے پاؤ رکھے گئے عزیدارو مجھے یہ بتائی ہے اس وقت کسی کو کیا پتا تھا کہ حسین کے لبوں کا بوسا کیوں لیا جا رہا ہے لیکن آنے والی تاریخ اور یہ شجاہ صحابی یہ یزید کو کہتا ہے یزید ابھی تو میں زندہ تھا میں ہوں زندہ اور دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ رسول خدا ان لبوں کا بوسا لیتے تھے حسین دارو یہ ایک واقعہ وہ یہودی عالم جو تربار یزید بھی تھا ایک مرتبہ یزید کو خطاب کر کہتا ہے اے یزید یہ کس کا سر ہے کہ جس کی تو پہ عجبی کر رہا ہے یزید نے کہا یہ علی ابن ابھی طالب کا فرزند ہے اس نے جواب دیا ارے اس کی ماں کا نام کیا ہے یہ فاطمہ زہرہ کا فرزند ہے یہ رسول کی بیٹی کا فرزند ہے یہ کہنا تھا کہ وہ یہودی عالم چلنا اٹھا اے یزید خدا کی قسم ہمارے موسیٰ ابن عمران کا اگر کوئی نوازہ ہوتا تو اے یزید ہم اس کی ایسے پرستش کرتے جیسے خدا کی پرستش کی جاتی ہے ارے یزید ابھی تو تمہارے رسول کو اس دنیا سے کہے ہوئے تھوڑا ہی حصہ ہوا ہے اور اس کے نوازے کے ساتھ یہ سلوک اللہ 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 اللہ